دکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ دینا نیکی ہے ہر بات پر سوال اٹھانے والا یا تو بہت ذہین ہے یا وہ خود کو ذہین سمجھتا ہے اور لوگوں کو بے اکوف کسی شخص کو ہیرہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کر سکے تو ہیرے کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا ہمیشہ باقی رہ جانے کی خواہش رکھنے والے بہت جل فنا ہو جائیں گے مکمل چیزیں یا مکمل ہوتی ہوئی چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں ادھوری رہ جانے والی ہر چیز ایک نقصان ہے انسان جب اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہی چل رہا ہے کچھ باتیں بہت ہی غلط لگتی ہیں اور وہ سب سے صحیح اور سچی ہوتی ہیں چھوٹے ذہن بڑے ذہنوں کے دشمن بنتے ہیں یا پھر ان کے غلام طاقت کو استعمال کرنے والا ہی تیہ کرتا ہے کہ طاقت اچھی چیز ہے یا بری لوگ ہر اس چیز کو برا سمجھتے ہیں جس سے ان کی خواہش کے راستوں میں رکاوٹ پیدا ہو آہستہ چلنا رک جانے سے بہتر ہے قسمت میں لکھی ہوئی مسئیبت غلطی کے بغیر اور نعمت کوشش کے بغیر مل جاتی ہے باتوں میں سب سے کمزور بات شکایت ہے شکر بہت بڑی طاقت ہے انسان کی سب سے بڑی طاقت زندگی کو خوبصورت بنا دینے والی طاقت زندگی مل جانے والوں کو شکر کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے ہر آواز میں اس چیز کا اثر ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلی ہو اگر سننے والا غلطی نہ کرے تو وہ کام جس کو ابھی کرنے سے فائدہ ہو اسے ٹال دینا خود سے دشمنی ہے زندگی کا وہ لمحہ جو ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے وہ یہی گزرتا ہوا لمحہ ہے حال کو پہچان لینے والے ہی حال کی قدر کر پاتے ہیں جس نے موجودہ وقت کے ساتھ خیانت نہ کی اسے آئندہ وقت کا ڈر نہیں ستاتا ساتھ وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ ہی نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا اللہ کی مسلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح اور نہ سمجھ آئیں تب بھی زد نہیں کرتے صرف قبول کرتے ہیں سچی محبت رکھنے والے دل فرشتے کی طرح ہو جاتے ہیں انہیں ہر بات کی خبر ہوتی ہے جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا کہ زندگی شروع ہو چکی ہے وہ کتابوں سے الفاظ کا جنگل اٹھا لائے ہیں سنا ہے اب ہماری خاموشی کا ترجمہ ہوگا ہر دروازہ دستک کے لائک نہیں ہوتا ہر دروازے پر بھکاری دستک دیتا ہے ایک سمندر ایک دل نہ جانے کتنا کچھ خاموشی سے سما لیتے ہیں اپنے اندر کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں آسماء کے سہر میں کھو جانے والے تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہیں آپ سے نہیں دل میں چوبے کاٹے اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا ان کو نوج کر نکالنے کا عمل تکلیف دیتا ہے تو مطمئن نہیں تو مجھے کب ہے اعتراض مٹی کو پھر سے گوند میری پھر بنا مجھے عشق واجب وفا لازم درد واجب دوہ لازم ہجر واجب سزا لازم روگ واجب دعا لازم ہم جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے ہاں رک جانے والوں کی قدر ضرور کر سکتے ہیں اب یہ ان کا حق ہے ہم پر کچھ الفاظ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بھاری ہوتے ہیں یقین نہ آئے تو دلوں سے پوچھ لو مشکل کام بار بار کرنے سے آسان ہو جاتا ہے سب کا احساس کرنے والے لوگ جب خدا سے اپنی باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں ضروری نہیں کہ حادثوں کا انتظار کیا جائیں لہٰذا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے حکموں پر عمل بہرہ ہو جاؤں کیا شکر کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ نے پورے حواس کے ساتھ نماز میں ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے دیا ایسا شخص بہت خوش نصیب ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوا ہو چاہنے اور چاہے جانے کی آس میں کچھ لوگ فنا ہو جاتے ہیں پر حاصل اور وصول اسی کو ہوتا ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سب سے اوپر رکھتا ہے نماز تو ہر کوئی قائم کر لیتا ہے پر پڑتا کوئی کوئی ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص انعیت اور رحم ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں پھر سکون یہ سوچ کر ملتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ سب جانتا ہے کچھ لوگ چاند کی طرح ہوتے ہیں ان میں نور بھی ہوتا ہے غرور بھی ہوتا ہے اور وہ دور بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ زبط اور صبر کی سیڑیاں چڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں پر ایک دلاسہ ایک پیار بھرا میٹھا بول ان کو سیڑیوں سے گرا دیتا ہے اور یہ گرنا وہ واحد گرنا ہے جس سے چوٹ نہیں لگتی زمین پر رہنا ہواوں میں اڑنے سے بہتر ہے اپنی اندرونی اور روحانی خوبصورتی کا خیال رکھیں کیونکہ یہ آپ کے چہرے پر جھلکتی ہیں آپ کا اندر آپ کے چہرے پر واضح یعنی صاف ظاہر ہوتا ہے رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے وہ زائے نہیں کرے گا دعائیں ذرا انتظار کر خود کو پڑھنے کے مرحلوں میں ہوں اب تک بس اتنا جانا کہ خاک ہوں میں بعض مسکراہتیں بہت خاموش ہوتی ہیں شور تو بس آنکھوں کی نمی میں ہوتا ہے انصاف مانگا یا دیا نہیں جاتا انصاف تو کیا جاتا ہے زندگی کو کوئی مقصد اور مطلب دینا ہی زندگی کا اصل مطلب ہے کسی کی معصوم ہسی کے پیچھے درد کو محسوس کرنا سیکھیں لوگ ہس ہس کر خود کو سزا بھی دیتے ہیں محبوب پر زیادہ تحقیق کرنے والے لوگ اکثر اپنے محبوب کو کھو بیٹھتے ہیں محبت کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی حقیقت کو جان لینے والی بن جاتی ہے خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہیں آپ کا اپنے قریبے رشتوں کو یہ یقین دلانا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے کندے پر تھکی دینا کہ فکر کی کوئی بات نہیں سب سے بڑی خوشی اور نیکی ہے جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر گامزن ہو سکیں انسان کا موجودہ قدم اگلے قدم کی نشان دہی کرتا ہے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو اپنے غلط روئیے میں لپیٹا نہ کریں کیونکہ اچھائی اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے اور برائی آپ کے نفس کی مرہون منت ہے جو زبان چاکو چھوڑیاں تیز کرتی ہو وہ زبان ایک دن اپنے ہی چاکو سے کٹ جاتی ہے لہٰذا زبان کو اتنا ہی تیز رکھیں جتنا آپ اس کا حساب دے سکتے ہیں محبت کرنے والا کبھی خود نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے یا سچ میں محبت کرتا بھی ہے یا نہیں یہ تو وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ محبت کا درجہ کیا ہے محبت میں اگر ایمانداری ہو تو وہ ہر پل گلاب کے پھول کی طرح مہکتی رہتی ہے آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے اندر کی تبدیلی ہے چیزوں کو اور انسانی روئیوں کو روایتی انداز سے ہٹ کر الگ نکتہ نظر سے دیکھیں جو تبدیلی محسوس کریں اس کو قبول کر لیں زندگی کو محسوس کروائیں کہ آپ بھی ہیں اس طرح آپ کے ساتھ جڑے لوگ بھی بہتر محسوس کریں گے سبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا اس تسلی کے ساتھ کے مغرب کی ازان ہونی ہے ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان کر صحیح فیصلے کر لیتا ہے جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ روز صبح زندہ ہوتے ہیں اور رات کو مر جاتے ہیں لہٰذا خواب دیکھیں اور اپنی منزل کا تعاین کریں کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا آپ کو اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھیں بظاہر آزاد لگنے والے لوگ یادوں کی قید میں ہوتے ہیں اور ایسے لوگ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کا سکون انہیں یادوں سے جڑا ہوتا ہے آپ کو اپنی قیمت معلوم ہونی چاہیے اور اسے کہاں کس کے پاس اور کب رکھنا ہے کب علیدہ کرنا ہے یہ چیز آپ کی کمائی ہے اس لیے یہ سب جاننا آپ پر لازم ہے زندگی سے ایک چیز یہ بھی سیکھی ہے کہ چاہیں جتنی تکلیف ہو اپنا دکھ صرف اپنے تک ہی رکھو اور رب سے دوستی کر لو اور پھر دیکھنا دکھ سکھ میں کیسے بدلتے ہیں لوگ اگر کچھ سنائے تو سن لیا کریں کیونکہ آج کل سنانے والے تو بہت ملتے ہیں پر سننے والے بہت کم ہیں کسی کا دکھ سکھ سننے سے بڑا صدقہ آج کل کوئی نہیں ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے آپ کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا ہے جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے آپ کی صاف نیت آپ کے رشتوں میں لمبی عمر قائم کرتی ہے دروازے گھر کے ہو یا دل کے اگر بلا فرق سب کے لیے کھلنے لگیں تو وہ عزتدار نہیں رہتے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں کیونکہ یہاں خالی جگہیں پر ہونے میں دیر نہیں لگتی مخلص بن جاؤ تمہارا بھی ایک مقام ہوگا دوستو ناراضگی ختم کرنے میں دیر نہ کیا کریں ممکن ہے جسے آپ ناراض سمجھتے ہیں کیا پتہ وہ آپ کے انتظار میں ہو ایک خاموش گفتگو اللہ حسے دل کی کتنی الجھنے دور کر دیتی ہے اگر انسان کی خوبصورتی کی پیمائش کرنا مقصد ہو تو اس کے خوبصورت آمال کا جائزہ لیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے خوشبو آئیں تو مصبت انداز اپنائیں اور معاف کرنا سیکھیں حقیقی وفادار وہ ہوتا ہے جو جان گوجھ کر بے وفائی کرنے کے تمام موقعوں کو زائے کر دیں دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر اعلان تین بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے آسانیاں باٹیں اور دھڑکتے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کچھ لوگ اس طرح یاد آتے رہتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں کھلا گلاب جو ہر طرف اپنی یاد کی خوشبو بکھیڑتا رہتا ہے جو صبر کرتا ہے وہ رب کی پناہ ہمیں ہوتا ہے سنو باتیں تو بہت ساری ہیں باری ہیں عمل کی کر کے دکھاؤ اب لفظوں سے کام نہیں چلے گا عشق ہے تو کر کے دکھاؤ اپنے دوست کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے پردہ رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے بے شک اللہ ہم معاف کرنے والا ہیں علم اور زندگی کی حقیقتیں کتابوں میں نہیں بلکہ ان تجربات میں ہیں جن کو آپ نے حاصل کیا جو الفاظ آپ کہہ دیتے ہیں پھر وہ الفاظ آپ کے نہیں رہتے دنیا اس کو آپ کے لیے یا آپ کے خلاف حوالہ بنا لیتی ہیں ایک دوسرے سے شکایتیں نہ کیا کریں کیونکہ اپنی جگہ پر ہر شخص ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اپنی جگہ پر ہر شخص ٹھیک ہوتا ہے جو جیسے جی رہا ہے جینے دیں کبھی کبھی ہار مان لینا چاہیے کیونکہ بعض مرتبہ ہار مان لینا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے افضل ہوتا ہے لوگ محبت کو بس ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں محبت تو خدای طاقت ہے صبر اور خوبصورت لمحات کی بہت گہری دوستی ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں تکیہ پر آتا ہے اور پتہ ہے دوستو اللہ اگلے ہی لمحے تمہارا مقدر بدل سکتا ہے اس لیے کبھی دعا کرنا نہ چھوڑنا نہ امید نہ ہونا کبھی اپنے کام سے کام رکھیں کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنے ہی خوش رہیں گے ہر بار قسمت نہیں کھیلتی بعض اوقات انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ اس لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور اللہ آپ پر مکمل یقین رکھیں مستقبل ان کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی آتی ہیں اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو چھپے ہوئے نہیں وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے آجز نہیں ہے یہاں وہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں یہ فکر نہ کریں کہ کوئی اب آپ کو اچھا نہیں سمجھتا کسی دوسرے کے لیے اچھا بننے سے بہتر ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لیے اچھا بن جائیں تو سب اچھا ہے اخلاق کی بلندی کا پہلا قدم دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا سمجھنا ہے اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں زندگی کا یہ تقاضی نہیں ہے کہ ہمیں بہترین ہونا چاہیے ہمیں بس بھرپور کوشش کرنی چاہیے باقی اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہی عقل مندی ہیں بعض مرتبہ سلجا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجا ہوا ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ جب سمندر خاموش ہو تو گہرائی سے مزاق نہیں کیا کرتی زندگی صرف ایک مسکراہت کی محتاج ہیں کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ ایک ایک کو روک کر بولیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں اللہ کی ذات کامل ہیں اور اس کامل کی محبت روح کو مکمل کرتی ہیں کبھی کبھی الفاظ بھی چپ ہو جاتے ہیں اور پھر صرف چہرہ بولتا ہیں رابطے بحال کریں کیونکہ صرف رب کریم ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی لوگوں سے یہ امید مت رکھو نیک اور ایماندار انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا کچھ دل آزاریاں کرز ہوتی ہیں جنہیں سوت سمیت لوٹانا پڑتا ہے سب اچھے ہیں ایسا سوچنا ضروری ہے محسوس کریں اور یقین کریں اگلے ہی لمحے آپ کے ہوتوں پر مسکراہت ہوگی اور اتمنان بھی ہمدرد کوئی نہیں بنتا سردرد بننے کے لیے سب تیار ہیں ہمدرد بنے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے درد ہو شخصیت ایسی رکھیں کہ جو چھوڑ جائے وہ پشتائیں چاہے رشتہ کوئی بھی ہو اور تجربہ یہ ہے کہ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے پر یہ بات کوئی کوئی ہی سمجھ پاتا ہے ہم غفلتیں کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر دکھ نہ ہونے کا دکھ بڑا ہوتا ہے چاہتے رہنا ہی تو اصل چاہت ہیں غور و فکر کیا کریں منزلیں آسان ہو جائیں گی انسان کی زبان اس کی زندگی کی لگام ہے یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کو کس طرف موڑتا ہے ایک وہ تھا ایک وہ ہے جو ہے وہی سچ ہے محبت کی تاثیر بنا بات کیے اور بن دیکھے بھی پہنچتی ہیں ہمارے اندر کے شور میں کچھ آوازیں دبی ہوتی ہیں ان آوازوں کو سننے کے لیے کچھ لمحات خاموشی کے بھی گزارنے چاہیں ہو سکتا ہے یہ دبی ہوئی آوازیں آپ کو خود سے روشناس کراتے ہیں آپ کی پہچان کراتے ہیں ہم سب اپنی پہچان تو خوب کرواتے ہیں پر اصل پہچان تو وقت کرواتا ہے اور جیسا وقت آپ نے گزارا ہوگا آپ کی پہچان بھی ویسی ہی لکھی جائے گی سبر کرنا بھی دعا کرنا بھی ہیں اور جس نے دعا اس یقین سے مانگی کہ قبول ہوگی تو یقین رکھیں کہ ضرور قبول ہوگی لہجوں میں نرمی اور شفقت رکھا کریں کچھ لوگ انہی لہجوں کے ترسے ہوتے ہیں اور یاد رکھیں دلوں میں لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں کچھ لوگ دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں ایک ساتھ مانگتے ہیں پر وفاداری اس کی شرط ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے رب تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے ہم اس وقت عزتدار اور باوکار ہو جائیں گے جب ہمارے پاؤں ہماری چادر کے مطابق پھیلنے لگیں گے اور ہم اپنے وسائل کے مطابق جینا سیکھ لیں گے خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے خواب پسند ہے مجھے اکثر وہیں ملاقات ہوتی ہے ہماری بھولتا تو کوئی نہیں بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات کی نفی کر دینا درویشی ہے اور اپنی ذات کو اجاگر کرنا خودگرزی ہے اپنی ذات سے فائدہ دینا لوگوں کو فائدہ پہنچانا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیز ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہے اگر کوئی آپ کے غلط روئیے سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگ مڑتے ہیں تو غرور کہا جاتا ہے اور دوستو یاد رکھنا کسی کے وقت پر کبھی مت ہسنا کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی بعض مرتبہ کوئی ہماری خاموشی کا بھی حق دار نہیں ہوتا اور ہم اسے احساس کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں شاید یہ مشکل ہو مگر کبھی کبھی اپنے آپ کا مطالعہ اور تجربہ بھی کرنا چاہیے حقیقی عشق میں نہ رسوائی ہے نہ تنہائی ہے ہر چیز راہی ہر شے مسافر غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے موجزے صبر کا پھل ہیں اور پھر الفاظ اور اس کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں سفر میں این ممکن ہے کہ ہم خود کو چھوڑ دیں یا کھو دیں اور دعائیں کرنے والوں کا سہارہ موجود ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ سے واپس مانگ لیتے ہیں زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں نفرتوں کو جلا دیجئے اور خود کو راکھ ہونے سے بچا لیجئے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متوازے ہو جاتا ہے اور برا آدمی علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی وہ تیری مسلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر داڑ ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی اکل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر مو سے بولتا ہے زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو اجارتی بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے فتح امید سے نہیں علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے سچائی میں اگرچہ خوف ہے لیکن نجات بھی اسی میں ہے تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کی وجہ بن جاتی ہے بیکار بولنے سے مو بند رکھنا بہت بہتر ہے جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے قبر اس کے لیے آرام دے ہے جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں نیکی کر جاؤ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کریں کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہیں جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوش آمد پسند کرتا ہے پہلے درجے کا بے وقوف ہے آنکھیں شیطان کا جال ہیں توبہ میں تاغیر کرنا سخت نقصان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیشلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہوتو پر نہ لاؤ سب سے بہتر وہ لکمہ ہیں جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں وہ سچ مچ کا عقل مند ہیں جو غصے کی حالت میں بھی بری بات مو سے نہیں نکالتا زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے لالچ کو چھوڑ دینا بزرگی ہے اور لوگوں سے امید نہ رکھنا بینیازی ہے جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل مسیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دبا ہے غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلیں اور ہمت بڑھیں تاجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہستا ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا اکلمندی سے دور ہے جسے کوئی مسیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں اگر کوئی مانگنے والا آجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تُو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو جا ایسا مانگنے والا جس کو سچ میں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے دین خزانہ ہے اور علم اس خزانے کا راستہ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے اکل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ دلیلوں کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے کسی پر لان تان نہ کرو ایسا کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو شکستہ قبروں میں غور کرو کیسی کیسی ہستیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا قتل کر دینے والا زہر ہے اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کیلئے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ دو مرتبہ پوچھ لیا جائے دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھولایا نہیں جاتا آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہے اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے خضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے لالج حوس اور غصے سے اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں مگر ڈرتے ہمیشہ معاشرے سے ہیں محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہیں حسد ہمیشہ عیو کی جستجو میں رہتا ہے اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیں یاد رکھیں کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے ایک فضول سی آسائش ہم کو کیسے پرتکبر اور بے وکوف بنا دیتی ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے اندھو نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کریں مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا جس کے ساتھ اللہ ہوا اسے کوئی غم اور افسوس نہیں آگ بہت خطلناک ہے مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے اور ایک آگ کندن بنا دیتی ہے اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے برابر ہے اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائیں گی اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے بس جو چاہے راستہ اختیار کر لیں اپنے رب تک پہنچنے کا سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے ہر خوشی کے پیچھے درد محنت کوشش اور مصیبت ہوتی ہیں جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دیں وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا اپنے غم کی نمائش نہ کر اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا ہر روز اسے پانی کی خواہش نہ کر تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان مسکرانہ سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راک کر دیتی ہے تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے نصیحت کی کسرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا جو خدا کو نہیں مانتا آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہیں پھر وہی سے راستہ کھل جاتا ہے اپنی خود کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان کا عمل ممکن نہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کر دیتا ہے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر سب اپنی ذہنی سطح سے مطابقت رکھنے والی صحبت میں جا پہنچتے ہیں تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہیں کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں پری لگتی ہیں دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے بے وکوف شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے آپ خوشبو کے عوض بھولوں کو کیا دیتے ہیں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا خالی سجدہ کر لو جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ اگر انسان ایک ہی پتر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی زد سے توبہ کر لینی چاہیے آج کی نسل تک اسلامیت ہی پہنچی ہے اسلام نہیں پہنچا اکل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دن نصیب والوں کو آتا ہوتے ہیں سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم کھانے بنائے سکون نہیں پائے گا بے بس کی آنکھ سے ڈپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں سے آگے نکل جاتا ہے جس نے بن مانگے آتا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا فائدے من چیز مقدار میں بڑھ جائے تو پھر وہ فائدے من نہیں رہتی اکل مندی یہ ہے کہ دنیا کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلہ جائے قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو کسی کے بعد تو پشتاوہ ہوتا ہے شکر کرو گے تو نعمت محفوظ ہوگی دسترخان کو شادہ کرو گے تو رسک میں اضافہ ہوگا سجدہ کرو اللہ کا قرب ملے گا عزت دو عزت ملے گی صدقہ دو مسیوطیں ٹل جائیں گی توبہ کرو گناہ ماف ہو جائیں گے پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے خود بھی ہو ہی جانا ہے جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے اعتراض شیطان کا مقام ہے شیطان کا کام شر پیدا کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے شیطان ڈر پیدا کرتا ہے کنجوش شخص کتنا بدنصیب ہیں کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا کبھی سچ کڑوا لگتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے اس کی وجہ اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی کبھی کبھی اکل ہر چیز کو ایک جرم بنا دیتی ہے بے سبب سوچنا بے سود پشیمان ہونا سمندروں سے پانی لینے والے نہروں سے سوال نہیں کرتے بڑے ظرف والے خود ہی عطا کر دیتے ہیں ان سے مانگا نہیں جاتا دنیا دار کے لیے جہاں سبر کا حکم ہے وہاں اللہ حوالوں کے لیے شکر کا حکم ہے کچھ لوگ بعض مرتبہ خوش رہنے کے لیے خوش فہمیوں کا سہارا لے لیتے ہیں گندم خون رولا دیتی ہیں بھوک بردے اٹھا دیتی ہیں آٹا روگ لگا دیتا ہے پیسہ عیب چھپا لیتا ہے لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہے علم کی بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہیں ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہیں عبادت زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں مشہور اور معروف بنا دیتی ہیں خوشی روح کا وہ مقام ہے جب آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں اپنا دل زندہ کرو ہر طرف زندگی نظر آئے گی اپنے اخلاق کو بھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کریں عاشق اور معشوق میں حساب کتاب نہیں ہوتا عشق میں پیسے کہا ہوتے ہیں چھوڑو پیسے اور جاؤ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تذبیع بھی گن کر کرتا ہوں پانی مت تلاش کر پیاس پیدا کر محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا سبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے سبر ہر راست کے کھلنے کا رہبر ہے خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے محبت نہ پڑی جاتی ہے نہ پڑائی جاتی ہے محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے اگر تمہیں ارد گرد اندھیرہ نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں اللہ کے سامنے روتے اور گرد گراتے ہیں جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہو آپ بہت دور چلے جاؤ گے اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پا لوں گے محبت کی طرف اشارہ کرنا اسے بیان کرنا یہ نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ اسے آنکھوں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں دین کے اصول جاننا ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ روح نیک ہے یا نہیں آزما کر دیکھ لو مسئیبت صدقے کو نہیں پھاند سکتی دین کی اصل اقل اقل کی اصل علم اور علم کی اصل صبر ہیں لہٰذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا